السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں مردیں بار بار کیوں نظر آتے ہیں کیا آپ کو اس طریقے کا خواب نظر آتا ہے کہ مرہوم مرے ہوئے لوگ مردیں آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں کبھی اچھی حالت میں کبھی بری حالت میں کبھی کچھ دے رہے ہیں کبھی کچھ مانگ رہے ہیں اس طریقے کے خواب انسان کو کیوں نظر آتے ہیں اور ایسے خوابوں کی کیا تعبیریں ہوتی ہیں کیا مردیں ہم سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے فائدے اور نقصان کی کوئی رہنمائی اور کوئی بات ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آج میں آپ کی خدمت میں آسان زبان میں پیش کر رہا ہوں اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا مردیں اور مرہوم کو اگر آپ نے خواب میں اچھی حالت میں بار بار خوشی کی حالت میں دیکھا ہے تو یہ خواب مردے کے حق میں بہت اچھا ہے مرہوم کے حق میں بہت اچھا ہے اور اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ مرہوم اور مردے کا خاتمہ اچھا ہوا ہے اس کا حال نیک ہوا ہے وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ گیا ہے جو بندہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ جائے گا ایمان کی دولت بچا کر لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا استقبال کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اور اس کے اوپر انعامات کی بارشیں کر دے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے مردے کو اچھی حالت میں خوش مزاج دیکھا ہے تو پھر اللہ نے اس کے ساتھ برطاو اچھا کیا ہے اور وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اچھے انجام کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے اچھا خواہ دے اگر آپ نے مردے کو بار بار دیکھا لیکن پریشان دیکھتے ہیں بال بکرے ہوئے ہیں پراغندہ کپڑے ہیں ٹنشن چہرے سے فیس سے ٹپک رہیے فریشان سے نظر آ رہا ہے اگر اس حالت میں آپ نے مردے کو دیکھا تو پھر اس کی تعبیر پہلے والے کی الٹی ہے یعنی اس خواب دیکھنے والے کا اللہ نہ کرے انجام اچھا نہیں ہوا وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے اور جو بندہ ایمان اور یقین کے بغیر یہاں سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں قبر کے عذاب مسلط کرے گا اور اس کے لئے جہنم کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دی جائے گی جہنم کی سزائیں اس کو قبر میں اس کے اوپر مسلط کر دی جائیں گی تو جب اس طریقے کی سزائیں اور عذابات انسان پر مسلط ہوں گے تو وہ پراغندہ اور پریشان اور کیا کہ مسئبت میں مبتلا ہی نظر آئے گا اگر آپ مردے کو اور اپنے کسی مرہوم کو اس حالت میں دیکھتے ہیں بار بار تو آپ کو اس مرہوم کی جانب سے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مفسرت کی خوب دعائیں کرنی چاہیے ہیں تیسرا خواب ہے مرہوم والدین کو خوش دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے مرہوم والدین کو خوش دیکھا ہے بہت خوش ہیں بھئی بہت ہس مکر ہیں مزاج اچھے ہیں دیکھنے والنے میں ٹھیک لگ رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی اور عزت پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا معاشی اعتبار سے کاروبار اور بزنس کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے مالی اعتبار سے تنگیوں کا شکار ہے تو انشاءاللہ وہ تنگیاں چھٹ جائیں گی اور خواب دیکھنے والے کو اللہ کی جانب سے سکون اور اتمنان کی زندگی نصیب کی جائے گی چوتھا خواب ہے مردے کا خود کو زندہ بتانا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مرہوم اور مردہ جو مر چکا ہے اور وہ خواب میں زندہ نظر آ رہا ہے اس سے خواب دیکھنے والا معلوم کر رہا کہ بھئی آپ تو مر زندہ ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردے کا اچھا انجام ہوا ہے یعنی اللہ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے اور اللہ اچھا برتاؤ کب کرے گا جب بندہ کم سے کم اس دنیا سے ایمان کی دولت کو محفوظ کر کے لے جائے گا تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور مرہوم کے حق میں مبارک بادی کے لائق ہے پانچوہ خواب ہے مردے کو برہنا بینا کپڑوں کے دیکھنا کسی شخص سے نے کسی مرہوم اور مردے کو برہنا ننگا بینا کپڑوں کے دیکھا ہے تو یہ خواب اس مرہوم اور مردے کے حق میں اچھا نہیں ہے بلکہ اس کے پریشان ہونے کی علامت اور نشانی ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ جس مرہوم اور مردے کے تعلق سے یہ خواب دیکھا اس کے لئے حسال سواب کرے اور اپنی بسات اور حمد سے جس طرح بھی جو بھی اس کو حسال سواب کر سکتا ضرور اس کا احتمام کرے اس کی جانب سے اللہ تعالی سے معافی مانگے نفلے پڑھ کر صدقات کے ذریعے سواب پہنچاتے رہا کریں یہ مردہ خواب میں اس کو نظر ہی اس لئے آیا ہے کہ وہ آپ سے توقع اور امید رکھتا ہے چھتا خواب ہے مردے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے کسی مرہوم اور مردے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ مرہوم اور مردہ جس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ اپنی زندگی میں استغفار کسرت سے کیا کرتا تھا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کسرت سے مانگا کرتا تھا اور اسی کسرت سے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو خوب نوازہ ہے اور یہ بہت عائش اور آرام کے ساتھ اللہ کی پسندیدگی اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کے ساتھ وہاں موج مستی میں ہے اس کے لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو یہ اس لئے اس طریقے کے مرہوم اور مردوں سے متعلق خواب انسان کو زیادہ نظر آتے ہیں کبھی پریشانی کے عالم میں نظر آتا ہے تو پھر وہ آپ سے توقع رکھتا ہے حسال سواب کی اور اگر خوشی کی حالت میں نظر آتا ہے تو پھر آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بھائی آپ بھی نیگیاں کر کے آئیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے آئیں تاکہ آپ بھی ہماری طرح اسی طرح یہاں کر کے خوش رہ سکیں امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے لیے خواب کی صحیح اور اچھی تعبیر بتانا آسان ہو خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ بہترین آپ کے خواب کی تعبیر ہم بیان کریں گے دعاں کی درخواست ہے جمعہ کا انتظار کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ